تو اب ہم سب بھی دیکھتے کہ یہاں پر اومیگا شیرون کی حالت کافی ادا کھراب ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم سب بھی کو یہ لگا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے ہرا سکتا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی کلت فیمی تھی سینس اور یہ دیکھنے کے بعد گوگو اور ویجٹیک کافی ادا چوک جاتے ہیں اور ویجٹیک کہتا ہے کیا آکرکار یہ واپس اپنے پیروں میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ہم تینوں کے اتنے پاورفل اٹیک کے بعد بھی اور تب ہی ہم دیکھتے گوہان کو جو کہ کہتا ہے ڈیڈ ویجٹا آپ دونوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ اس سے اب میں اکیلا دیکھنے والا ہوں اور یہ سننے کے بعد گوگو کافی ادا چوک جاتا ہے گوہان آکرکار تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم اس سے اکیلے بلکل بھی نہیں سوال سکتے اس کے بعد گوہان کہتا ہے کہ آپ دونوں کے یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ ہمارے لئے وہ برڈ جیدہ امپورٹنٹ ہے تو آپ دونوں کے یہاں سے نکل جانا چاہیے اور یہی بات اس کو تو میں سنبھارے لوں گا جب تک آپ سبھی اس برڈ کو ڈھونڈو گے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں ویجٹا کو جو کہتا ہے کیا کروٹ شاید گوہان صحیح کہہ رہا ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ ہمیں جل سے جل وہ برڈ کو حاصل کرنا پڑے گا اور گوہان شاید اسے دیکھ لے گا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو کو جو کہ اس سبھی کے لئے مان جاتا ہے لیکن گوکو کے من میں ابھی بھی وہاں سے جاننے کے لئے ہمت نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے گوہان میں یہاں سے جاتا رہا ہوں لیکن اگر مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا ہے تو میں واپس ضرور لوٹ کی آؤں گا اور یہ بولتی گوکو اور ویجرامہ سے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے گوہان کو جو کہتا ہے کہ تمہارا اپوننٹ میں ہوں شیرون اور شیرون کہتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولتی اور میرے شیرون اٹیک کرنے لگتا ہے گوہان کے اوپر دھیر دھیرے کر کے گوہان کی حالت کافی ادا خراب ہونے لگتی ہے لیکن ہم سبھی دیکھتے گوہان ہار نہیں مانتا ہے اور وہ اپنا لگاتار پاور اپ کرنے لگتا ہے اور وہ بھی اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے اومیگا شیرون کے اوپر جس سے اومیگا شیرون بڑے آسانی سے بچ جاتا ہے اور کافی جوڑ جوڑ سے ہسنے بھی لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے آخر کار سوچ بھی کیسے لیا کہ تم جیسا ایک کمجور سین میرا سامنے کر سکتا ہے اور تب ہی دوش طرف ہم سبھی دیکھتے گوہان اور ویجٹا کو جو کی اس بورٹ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلی چکے ہوتے ہیں اور ویجٹا کہتا ہے کیا کروٹ مجھے پتا ہے کہ تمہیں گوہان کی کافی ادا ٹینشن ہو رہی ہوگی لیکن تم چنتہ مت کرو تمہیں بھی پتا ہے کہ گوہان کتنا دا طاقتور ہے وہ کیسے نہ کیسے بچ کے ضرور سے آئے گا اور تمہیں جالا چنتہ کرنا نہیں چاہیے اور گوکو اس پہ کھیتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو ویجٹا لیکن اگر وہاں پہ گوہان کے جگہ ٹرنکس ہوتا تو کیا تم اس کو چھوڑ کے ایسے ہی آ جاتے جو سننے کے بعد ویجٹا ایک دم چپ ہو جاتا ہے لیکن گوکو اس میں کہتا ہے کوئی بات نہیں ویجٹا ہمیں جلدی سے جا کے اس برٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم گوہان کے پاس جلدی لوٹیں گے اور اس پہ ویجٹا کہتا ہے کہ ہاں کیا کروٹ ہمیں جل سے جل جا کے اس برٹ کو ڈھونڈنا چاہیے اور میرے کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ سبھی اس برٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور دوسرے طرف ہم سبھی دیکھتے فو کو جس کے پاس فائنلی برٹ مل چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اب فائنلی ہم لوگوں کو یہ برٹ مل چکا ہے تو ہم سارے ڈیمنز یہاں سے نکل کے اس ملٹی ورس کے اندر جائیں گے اور وہاں پر اپنا رات چلائیں گے جو دیکھنے کے بعد ہرٹس بھی کہتا ہے ہاں فو تم صحیح کہہ رہے ہو تو اب فائنلی ہم سبھی یہاں سے آجاد ہو سکتے ہیں اور فیرس جینو ساما سے ہم اپنا بدلہ لے کے رہیں گے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر جھرین اور ٹوپو پہنچ جاتے ہیں اور جھرین یہ دیکھ کے کافیتا چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آخرکار ان کے پاس وہ برڑ آ چکا ہے ٹوپو بھی یہ دیکھ کے کافیتا چوک جاتا ہے اور کہتا ہے ہی تم لوگوں کے لئے اچھا یہ ہوگا کہ تم اس برڑ کو ہمارے حوالے کر دو نہیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ جھرین آگے بڑھ کے اٹیک کرتا ہے یہاں پر ان سبھی کے اوپر لیکن تب ہی اچانک سے ٹیمی گرہ بیچ میں آ جاتا ہے اور جھرین کے کافی چوڑ سے ایک پنچ مارتا ہے جس سے ہم سبھی دیکھتے کہ جھرین کچھ دور جاتا ہے اور یہاں پر ٹوپو بھی پھر آگے بڑھ کے فائٹ کرنے کوشش کرتا ہے اور یہاں پر ان سبھی کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے کہ ان تین انہیں جھرین اور ٹوپو کو کافی بری طریقے سے ڈومینٹ کیا ہوتا ہے جس کے بعد بھی جھرین ہار نہیں مانتا اور اپنا کافی ادھا پاور اپ کر لگتا ہے اور دوسر طرف ہم سبھی دیکھتے ڈیمیگرہ کو جو کی آگے آکے کہتا ہے اے تم دونوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے میں ان دونوں کو جب تک سمالتا ہوں اور تم اس برڈ کو لے کے جاؤ اور تب ہی ہم دیکھتے کہ ڈیمیگرہ اور جھرین کے بیچ میں کافی بڑی فائٹ ہونے لگتی ہے اس فائٹ سے وہاں پر کافی ادھماکے ہونے لگتے ہیں جو فائٹ دیکھنے کے بعد گوکور ویجٹا کو بھی باتا چل جاتا ہے کہ آخر کار یہ فائٹ کہاں ہو رہی ہے اور اس پہ ویجٹا کہتا ہے اے کیا کروٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ فائٹ جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر یہ سب لوگ موجود ہے اور ہو نہ ہو وہ برڈ بھی وہیں پر ہے اور ہم دیکھتے تب بھی گوکور ویجٹا بھی وہاں پر آکے پہنچ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ یہاں پر جھرین کی حالت ڈیمیگرہ نے کافی ادھا خراب کر دی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جھرین اپنے پیروں میں کھڑ آتا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد گوکو کہتا ہے ہی آخر کار تم یہ سب کیا کر رہے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ برڈ ہمارا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد فو کہتا ہے نہ جانے تم سینز کتنے ادھا بے وکوف ہوتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا یہ برڈ جس کو پہلے ملا اس کا ہو جاتا ہے اور اب تم سب یہیں پر مروگے اور ہم سب آجاد ہوں گے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹا کاف یادہ پاور اپ کرنے لگتا ہے اور وہ جا کے فو کے اپور اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہی یہ برڈ ہمیں واپس دے دو لیکن تب ہی ہرٹ وہاں پر بیچ میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہاں پر ہرٹ ویجیٹا کی بھی فائٹ ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف ڈیمی گرانے یہاں پر جیرین کی حالت کاف یادہ خراب کر دی ہوتی ہے جو دیکھنے کے بعد ٹوپو کاف یادہ غصے میں آ جاتا ہے اور گوکو کہتا ہے ٹوپو تمہیں اب یہاں پر بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جیرین کا دھیان رکھو اور میں اس کو سنبالتا ہوں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوکو وہ اپنی الٹرہ انسٹینٹ کی فارم بے آ جاتا ہے اور اٹیک کرنے کے لے جاتا ہے ڈیمی گرا کے اوپر لیکن ڈیمی گرا اس سے بڑے آسانی سے بچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نادان سینز آخرکار تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ تم ہم ڈیمنز کا سامنا اتنی آسانی سے کر سکتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم یہاں پر کتنے سالوں سے ہیں اور ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم تمہیں آسانی سے مار سکتے ہیں اور یہ بولتے ڈیمی گرا اپنے ایک اٹیک کر دیتا ہے گوکو کے اوپر جس سے گوکو بھی کچھ دور جا کے گرتا ہے اور اس پر ڈیمی گرا کہتا ہے دیکھا سینز تم لوگوں میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہیں جو میرا سامنا کر سکتا ہے اور سچ بتاؤں تو میں نے ابھی تک اپنی پوری طاقت کا استعمال تمہارے خلاف کیا ہی نہیں ہے اور تب ہی ہم دیکھتے گوکو کو جو کی واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان سبھی کو جل سے جلد ختم کر کے گوہان کے پاس ساپس جانا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ گوہان اس کا سامنک کر بھی پائے گا اور تب ہی ہم دیکھتے کہ گوکو اپنا کافی ادھا پاور اپ کر لگتا ہے اور ماسٹر الٹرا انسٹنٹ کے فارم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو چلو اب اسے ہم جل سے جلد ختم کرتے ہیں اور دوسر طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں اومیگا شیرون کو جو کی کہتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ گوہان کی حالت کافی ادھا خراب ہو چکی ہوتی ہے اور جس پہ ہم سبھی دیکھتے ویجیٹا کہتا ہے مجھے گوہان کی کی آکرکار فیل ہونا بند ہو چکی ہے اور جس پہ ہم سبھی دیکھتے گوکو بھی کافی ادھا ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے گوہان آکرکار تم کیا کر رہے ہو اور ہم دیکھتے دوسر طرف گوہان کو جس کی حالت اب پہلے سے کافی ادھا خراب ہو چکی ہوتی ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے اومیگا شیرون کو جو کی کہتا ہے کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو تو اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہ بولتی اومیگا شیرون اپنا ایک کافی بڑا اٹیک بنانے لگتا ہے اور وہ فنگ دیتا ہے اس سے گوہان کی طرف اور گوہان کے لئے اس ٹائم پہ کافی ایڈا خراب ہوتی ہے تو یار ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کافی ایمپورٹنٹ بات میں آپ سب بھی کچھ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میرے کو معلوم ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ کو یہ مانگا پسند آ رہی ہے تو یہ مانگا تو میں نے خود نے لکھی ہے اگر آپ سبھی چاہتے ہو کہ میں اس مانگا کو ایسی آگے کنٹینیو کرتا رہا ہوں اور اس کے جل سے جل آگے کے پارٹ لے کر آتا رہا ہوں تو اس ویڈیو پہ آپ سبھی ایک ہزار لائک کمپلیٹ کروا دینا ساتھ ہی میں آپ میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہو جو چینلنگ کو سسکرائب نہیں کر کے رکھے تو پلیز یار چینلنگ کو سسکرائب کر دینا کیونکہ ہم سبھی کو بہت ہی جلدی چالیس ہزار سسکرائب کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ چینلنگ کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا جس سے میں آپ سبھی اس کا نیکٹ پارٹ بہت جلدی لے کر آؤں گا اور ساتھ ہی میں جانے سے پہلے آپ سبھی کو یہاں پر میرا انشٹاگرام دیکھ رہا ہے سو اگر آپ سبھی میرے سے بات کرنا چاہتے ہو یا پھر میرے بارے اور جانا چاہتے ہو سو میرے کو انشٹاگرام پر آپ سے بھی فولو کر سکتے ہو